تو ان دونوں کو انہوں نے جواب کیا دیا؟ ایک تو یہی کہ جس کی باپ دادا ہماری عبادت کرتے تھے ان کا ہم چھوڑ دے تو بتوں کی پوجہ کی ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی بتوں کی پوجہ کی اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی سوائے یہ کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تمہارے باپ دادا کن سی ہدایت پہ تھے تمہارے باپ دادا گمرا ہوئے تھے تب ہی تو تم اس گمرائی میں تم چلے آ رہے ہیں کہ شعب علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اور ان کی نبوت دلائل و موجزات کے ساتھ قائم تھی تو یہ تو جواب نہ ہوا نا تو اندھی تقلید اسے کو کہتے ہیں اندھی تقلید اسے کو کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے جو باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو کرتے تھے لے جاؤں تو فرمایا اور کہا کہ یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں دوسری بات کا جواب یہ دیا یعنی ان کے کہنے کا مرسد یہ تھا کہ یہ بھائی مال تو ہمارا ہے ہم کم دے ہیں زیادہ دے یہ تو ہماری مرضی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہا پورا پورا تو تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے مال میں بھی اپنے مرضی نہیں چلا سکتے ہیں اندھی بالکل غلق جواب ہے ان لوگوں کا کیونکہ جب تم نے مال کو بھیج دیا تو تمہارا تو نہیں رہا ہے وہ تو دوسرے کا ہوگیا ہے دوسرے کے مال کے اندر تم اپنے مرضی کیسے چلا ہوگیا ہے سمجھ رہے ہیں یا جو تم مال خرید رہے ہو تو جتنا تم نے خریدہ ایک کلو تم نے خریدہ ہے تو ایک کلو تمہارا ہوگا نا ایک کلو سے زیادہ زبرستی تم کانٹے میں ہرہ پہری کر کے لے رہے ہو وہ تو تمہارا نہیں ہوا تو تمہاری تو دلیل ہی گلے تو ہی کہ انہوں نے شویبر اسلام کے الزام کیا لگایا یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں بھی اپنے مرضی نہ کر سکیں یہ کب تمہیں شویبر اسلام نے مانا کیا تمہاری مرضی تمہیں اپنے مال میں چلانی ہے تو جس کو چاہے سری میں دے دو اس سے تو مانا نہیں کیا تمہیں بیمانی سے مانا کیا تو بہرحال ان کے بعد جواب نہیں تھا تو آگوں کہتے ہیں کہ ہاں ہاں جی تمہیں بڑے اکل بند نیک چلن ہو ابھی تندن تھکتا جیسے ہمارے یہاں پر بہت بسورت آدموں کو کہتے ہیں یوسف خان آگیا یا بہت ہی کنجوس آدمی کو دیکھ کر کہتے ہیں آدم تائبی شرم آجائے تمہیں دیکھ کے تھے تو ایسے ہی جو ان لوگوں نے ماذا اللہ سیدنا شعب علیہ السلام کو یہ ماذا اللہ سبح ماذا اللہ کم اکل بے اکوف سمجھتے تھے جاہل سمجھتے تھے گمرا سمجھتے تھے تو انہوں نے تندن کہا آج ہی بڑے اکل مند ہیں بڑے نیک چلن ہیں آپ یہ جواب انہوں نے دیا اب دیکھیں اللہ کا نبیوں کو ساری صورتحال سے پالا پڑھتا ہے ان کو ساری صورتحال فیس کرتے ہیں وہ آپ نے فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ آپ نے فرمایا میری قوم اَرَائِتُ مِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْخٍ حَسَنَا بَلَا بَتْلَاؤُتُوْ اگر میں اپنی رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر بن اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی وَمَا أُرِيدُ عَنُ خَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْحَا قُمَنْهُ اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کی خلاف کرنے لگوں اِنُ اُرِيدُوا إِلَّا الْإِصْلَاح میں تو جہان تک بنے سوارنا ہی چاہتا ہوں مستطاة وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِالَّهِ اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُوَا إِلَيْهِ اُنِيم اور میں اسی پہ وروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یہ حضرت شعب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا قوم کا مطلب مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے طریقے کو چھوڑ دیں ہمارے طرح خود پرستے کرنے لگ جائیں آپ جو یہ ناب طول پورا پرنک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں ہماری طرح چیٹنگ میں لگ جائیں تو اس پر شعب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے لیکن میرے پاس تو دلیل ہے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنی رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں کیونکہ آپ کو تو وہی نازل ہوئی تھی آپ کی ہدایت پر وہی نازل ہوئی تھی کیونکہ نبی خود سب سے پہلے اپنی نبوت میں ایمان لاتا ہے تو آپ کو تو ایمان تھا اپنی نبوت پر تو آپ کے پاس تو دلیل تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اچھی روزی بھی دی تھی پاکیزہ روزی بھی دی تھی تو آپ فرمان لگے اگر میں وہی کام کرنے لگ جاؤں جو تم کر رہے ہو تو مطلب یہی ہو گیا جس چیز سے میں لوگوں کو منع کر رہا ہوں خود اپنی عمل سے اس کے مخالبت کرنا شروع کر رہا ہوں میرا ارادہ اور کچھ میں نہیں ہے میں تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے یعنی جب تک میں یہ توفیق دیرہ میں کرتا رہا ہوں وہ یہ کام ہے اور میں اسی پہ توقع کرتا ہوں تمہاری طرف رجوع نہیں کروں گا